آج ہمیں کتنی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ یہودیوں کا جس میں یعنی کہ اسرائیل کا پردہ فاش ہو چکا ہے اس کی ایسی غنہ حقیقت ہمارے سامنے اس ویڈیو کے تھوڑک کھلے کی جو جو ایک مسلمان بھائی ہیں وہ اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے کہ آپ کے ہوش اوڑ جائیں گے ہائی ہلو ایبروان امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے جب آپ کو بکر رہا ہے کہ یہ سلو noise ڈیو ملک ہے یہ ہے کہ انہی ہے تو آج کی ویڈیو بہتی ہے تو چلا فیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نئے نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا کیا وہ اسرائیل میں بچوں کو اسلام مخالف تعلیم دیتے ہیں کیا یہودی دیگر لوگوں کو دوسرے درچے کا انسان سمجھتے ہیں روکیٹ پر روکیٹ فائر ہوئے تھوڑی ویر بات حملہ رک گیا لوگ اپنی پناہ گاہوں سے نکلے اور سب گھروں کی طرف بھاگے آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ کیسے بھاگ رہے تھے جیسے اللہ نے سور پھونک دیا ہو تم قتل نہ کرنا یہ تمام یہودیوں کے لیے حکم ہے تم اپنے ہم مذہب کو قتل نہ کرنا لیکن تم مسلمان کو مار سکتے ہو ان کے خون پر تمہارا حق ہے اس طرح وہ لوگوں کے لا شعور میں اپنی سوچ نقش کرتے ہیں کیا گھٹیا سوچیں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی شکوک تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے ذہن میں کوئی مذہب نہیں تھا میں ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں یہ تھوڑا مذہبہ خیص بات ہو سکتی ہے لیکن میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو کہتا ان نمبروں کو گنو میں نے ایک رسم بنا لی تھی سات نمبر دبائیں مختلف رسمات میں نے دوسرے خدا پنا لیے تھے انسان کو فطری طور پر ایک خدا یہ سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے میں کسی طرح خود کو بچانا چاہتا تھا کسی نے آئیت الکرسی کی تلاوت کی اور میں نے آیات کی تعداد کنی وقت کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ ایسا یاد آتا ہے میری یاد داشت بہت موبہم ہے مجھے مذہب میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی میرا مطلب ہے میں کالج میں تھا 20 یا 21 سال کا تھا ہم اپنے والد کی گاڑی میں گھر جا رہے تھے اس وقت ہم آزربائی جان میں تھے ریڈیو پر ایک آدمی تھا خومینی نام کا امام وہ کسی بارے میں بات کر رہا تھا میں نے پوچھا ڈیٹ کیا یہ نبی ہے میرے والد نے ہستے ہوئے کہا کیسا نبی یہ اس کا سایا بھی نہیں ہو سکتا یہ نبی نہیں ہے کوئی امام وغیرہ ہے تب میں نے سوچا نبی کیا ہوتا ہے کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے میں نے اس سے آگے نہیں سوچا اور جواب تلاش نہیں کیا میرا مطلب ہے کہ میں بھول گیا لیکن پھر بھی میں اس بات کو مکمل طور پر کبھی نہیں بھولا جب میں نے اس اوال دوبارہ پوچھا تب میں چھبیس سال کا تھا میں اسی جگہ پر تھا میری زندگی میں مذہب سے متعلق کچھ نہیں تھا نہ یہودیت نہ عیسائیت میں کہوں گا میں یہودی ہوں اگر یہ میرے لیے اچھا ہے میں کہوں گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے الحمدللہ میں مسلمان ہوں کے علاوہ اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا جب آپ کلمہ شہادت بڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین باشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں غیر منافع بکش تنظیم ہیں اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں لہٰذا ہم صرف اس لیے ہی کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھلائے جائے یہ ایک چھوٹا سا من لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں اب دیت کی طرف جب آپ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا میں جذبات سے بھرپور تھا میں کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے ہی مذہب پر تحقیق کر کے مسلمان ہو چکا تھا میرا مطلب ہے کہ کسی نے مجھے کلمہ پڑھنے کے لئے نہیں کہا تھا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کسی نے مجھے کہنے پر مجبور نہیں کیا تھا جب میں نے مذہب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے جب میں نے حقیقت میں کلمہ پڑھا تو یہ جانتے ہوئے پڑھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ میرے پاس اپنے ایمان کی بنیاد کے طور پر تمام علم موجود تھا مجھے حرام چیزوں سیار ایمان عبادت کی بنیادی باتوں قرآن تفسیر سب چیزوں کے بارے میں علم تھا میں نے یہ علم سالوں میں حاصل نہیں کیا یہ میں نے گہری دلچسپی اور تحقیق سے چھے سے سات ماہ میں حاصل کیا ہے چونکہ بنیاد میں پہلے ہی رکھ چکا تھا اس لئے جب میں نے کلمہ پڑھا کیا یہودی دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں سہونی اسی طرح دیکھتے ہیں زیادہ تر اس کا تعلق سہونیت سے ہے وہ کہتے ہیں کوئی بھی شخص جو یہودیت کے علاوہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے اسے ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے انہیں قتل کرنا ان پر ظلم کرنا ہمارے لیے ایک اچھا مل ہے اور بائیسے سواب بھی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دو سال قبل عید الفطر کے موقع پر گزہ اسرائیل میں قتل عام ہوا تھا جس میں فلسطینیوں کو قتل کیا گیا تھا ایک ٹی وی چینل پر وائٹ ونگ کے انتہا پسند کی شورت رکھنے والا ایک اسرائیلی کہہ رہا تھا فلسطینی مسلمانوں کو مارنا غلط نہیں ہے اور ہمارے لیے گناہ نہیں ہے اب ہمیں انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو وہ ہمیں پریشان نہ کریں اگر ہم اب ایسا کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں سواب ملے گا اس بارے میں پوچھنے والا ٹی وی اینکر بھی حیران رہ گیا جس نے کہا تھا کہ یہ صحیحونی ہے آپ مسلمان کب ہوئے تھے آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جسمانی اور روحانی طور پر مجھے کافی مشکل پر دیکھنا پڑا یہ ایک محفوظ پناہ گا ہے یہ مجھے حرام چیزوں میں نہیں ملی حرام نے مجھے کچھ نہیں دیا میری محفوظ پناہ گا ایک ایسی چیز ہے جس نے میری روح کو مطمئن کیا جس نے مجھے مکمل طور پر مطمئن کیا وہ چیز اسلام تھی ایک وقت ایسا تھا جب میں آزمائش سے گزر رہا تھا اور یہ آزمائش صحیح نہیں جا رہی تھی میں نے خود سے کہا میں ہر روز گانے اور بہت سی دوسری چیزیں سنتا ہوں تو ایک بار اس ترک اسلامی عالم کو سن لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے تو اس طرح میرا اسلام سے تعرف ہوا میرے دوست کہتے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں میں نے یوٹیوب سے موٹر سائیکل پر ہیڈ سٹ لگا کر اپنا مذہب سیکھا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہی فارغ وقت ہوتا تھا مجھے کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں تھی سب سے پہلے میں نے اس بارے میں باتیں سنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور صحابہ کون تھے میں نے ڈیڑھ ماہ بعد میں نے دن میں پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دی ایک سال بعد میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا میں سمجھ گیا تھا کہ روزہ کیا ہوتا ہے میں نے روز مارا زندگی میں ہر گھنٹے میں آہستہ آہستہ اور صبر سے اپنی سیکھی ہوئی ہر چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا اس طرح میں نے اسلام کو پایا جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں بہت خوش نڈر اور مضبوط محسوس کرتا ہوں مجھ میں ایک انرجی آگئی ہے جو یہ فراہم کرتا ہے کیا وہ اسرائیل میں بچوں کو اسلام مخالف تعلیم دیتے ہیں اسرائیل میں سب سے سنجیدہ ٹیچر ٹی وی ہے میرا مطلب ہے ٹی وی میں کوئی اسرائیلی ٹی وی چینل نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اگر دیکھوں تو میں گصے سے اپنے دانت پیس ٹالوں گا اتنے جھوٹ اور بہتان میں نے کسی اور چینل کو اس انداز میں اتنی موبال گارائے کرتے نہیں دیکھا کیونکہ وہ آپ کے لا شعور کی تربیت پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں فلسطینی دہشتگرد کوئی جملہ فلسطین اور دہشتگردوں کی ذکر سے خالی نہیں ہے ظالم ترکیہ ظالم ترک حالیہ برسوں میں ترکیہ کے علاوہ کوئی بھی اسرائیل اور اس کے ظلم کے خلاف خدا نہیں ہوا تو وہ ٹی وی چینلز پر ترکیہ اور اس سے متعلق ہر چیز کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے وہ جیل جاتا ہے یا جو کوئی بات کرتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے وہ ان خیالات کو لوگوں کے لا شعور میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی کچھ اسلام کے ساتھ بھی وہ اسلام دشمنی کو پروان چڑھاتے ہیں جب ایک فلسطینی مجاہد اپنے ہی ملک کے لیے لڑتا ہے تو وہ دہشتگرد بن جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی بچے کو گولی مار کر قتل کرتے ہیں تو یہ سہیونیت ہے آپ نے اپنا ملک بچایا وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ڈالتے ہیں میڈیا کے میدان میں مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری ہے تو رات میں دس احکامات ہیں تم قتل نہ کرنا چوری نہ کرنا تم دوخانہ دینا تم زنا نہ کرنا اور اس طرح کے دس احکامات ہیں وہ یہ سب تو رات میں دیکھتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں تم اپنے ہم مذہب کو قتل نہ کرنا کرپشن وہ ابھی کرپشن کر رہی ہیں تم اپنے ہم مذہب کو قتل نہ کرنا لیکن تم مسلمان کو قتل کر سکتے ہو اس کا خون تمہارا حق ہے اس طرح وہ ان خیالات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یوروشلم کے بارے میں اسرائیل کا موقف کیا ہے یہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں یوروشلم اسرائیل کا سب سے اہم مسئلہ ہے یہ صحیحونیت کی اولین خواہش اور خواب ہے دیوار گریہ کا مطلب ہے یوروشلم اس لئے انہوں نے اسے یہ نام دیا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے اور یہ مسجد اکسہ اور حیکل سلیمانی کے نیچے ہے میرا مطلب ہے وہ اس دیوار پر رو رہی ہیں دیوار کے پیچھے وہ الکسہ اور یوروشلم کے لئے روتے ہیں حیکل سلیمانی الکسہ کے نیچے ہے صحیحونیت میں ان کے عقیدے کے مطابق ایک دن وہ الکسہ کو تباہ کر دیں گے اور حیکل سلیمانی کو دریافت کر لیں گے اور حیکل سلیمانی کے بلکل سامنے ایک پہاڑ پر یہودیوں کا قبرستان ہے یہودی لوگ اسی قبرستان سے دوبارہ زندہ ہوں گے اور حیکل سلیمانی پہنچیں گے اور یہاں زمین پر جنت میں رہیں گے اور صحیحونیت دنیا پر حکمرانی کرے گی یہ ان کا خواب اور ان کی خواہش ہے اور اسے پورا کرنے کے لئے یوروشلم اہم ہے جب وہ یوروشلم پر حملہ کرتے ہیں جو وہ ہر روز کرتے ہیں الکسہ یوروشلم مکمل طور پر انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اگر وہ الکسہ کو گرا دیتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں اور وہ حیکل سلیمانی بھی بنائیں گے اسی لئے یوروشلم ان کے لئے واقعی اہم ہے یوروشلم وہ جگہ ہے جہاں سے ان کی فتہ شروع ہوگی میں جانتا ہوں کہ آپ کو اسرائیل میں اسلام پر عمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر آپ ترکیہ چلے گئے آپ نے ترکیہ میں کیسے احجاز کیا کیا آپ یہاں بطور مسلمان رہنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا مذہب یوٹیوب سے سکھا ہے تو میرا مطلب ہوتا ہے ان سکولر سے جو یوٹیوب پر میرے لئے قابل بھروسہ ہیں موتبر ذرائع سے جب مجھے اثر السادہ عائشہ رضی اللہ نہا ختیجہ رضی اللہ نہا اور دیگر صحابہ رضی اللہ انہم کے بارے میں معلوم ہوا تو ان کے بارے میں جاننے کے بعد میں ترکیہ میں اسلام کے بہت عالی میار کی طوکوں کر رہا تھا جب میں یہاں آیا تو مجھے بلا شبہ ایک دھچکہ لگا میں یہ ایسے شخص کے طور پر کہہ رہا ہوں جو اسرائیل میں رہا ہے میں نے اپنے آپ سے کہا یہ لوگ سارے نہیں ان میں سے کچھ ان میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے میرا مطلب ہے ٹھیک ہے ازان تو ہوتی ہے میں بھی سنتا ہوں مگر مسجدیں خالی ہیں میں سڑکوں پر چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کیفے بھرے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرح بارز بھرے ہوئے ہیں بلکل اسرائیل کی طرح میں نے مواصنہ کیا ہے بہت سے چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں جن پر میں کہتا ہوں الحمدللہ آپ کی بہت سے فاؤنڈیشنز اور ادارے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں یہ نعمت ہے اسرائیل میں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے ایک مذہب ایک جسی روایات اور اسم و رواج والے لوگوں کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہاں کوئی اچنبیت محسوس نہیں ہوتی مجھے زبان سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہم بچپن سہی ترک ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ چیزوں نے مجھے مایوس کیا اور کچھ چیزوں نے مجھے سکون دیا ہے دکھ ہوتا ہے جب لوگ میری نماز کا مزاق اڑاتے ہیں یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب میں اسرائیل میں نماز پڑھتا تھا تو میرے کولیک کہتے تھے آپ اپنی نماز آدھا کریں پیکج دوسرے لوگ ڈیلیور کر دیں گے اپنی نماز نہ چھوڑیں لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں تم بہت لمبی نماز پڑھتے ہو بہت ہو گیا اور لوگ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن مساجد کو بند کرتے ہیں ان اداروں کو بند کرتے ہیں ان مدارس کو بند کرتے ہیں تم کون ہو میں مسلمان ہوں یہودی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے وہ کیسے کر سکتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے اس لیے مجھے دھچکا لگا تھا ختم کرنے سے پہلے کہ آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن و سنت کو نہ تھاما تو ہم جھوٹھی کتابوں کے پیچھے لگ جائیں گے ہم سچے راستے سے بھٹت جائیں گے اگر ہمیں سچا راستہ مل گیا تو انشاءاللہ ہم نجات پالیں گے توورڈز ایٹرنیٹی میں آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے سوالوں کے جواب سچائی اور ایمانداری سے دیئے آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا آپ کا اخلاص ہے ہمیں یہاں توورڈز ایٹرنیٹی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شوٹ کر کے خوشی ہوئی ہے اللہ آپ پر کرم فرمائے میں بھی بہت خوش ہوں اللہ آپ سب پر احمد فرمائے اور اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے بہترین ویڈیو ایک بہترین میسیج اور اتنے ہوفناک ان کے ارادے ان کے ٹی وی پہ ہر چیز غلط انشاءاللہوں کے حلاف ترکی کے حلاف ہر چیز غلط بچوں کو بتائی جاتی جب تربیت ایسی ہوگی تو ہم ان چیزوں سے ان بندوں سے پوزیٹیوٹی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں حمائلیٹی کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے بلکل اور جو اتنا مطلب انہوں نے بتایا میری ایسی نہیں تھا بلکل بھی مجھے یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ مطلب ادھر کا مجھے پتا تھا کہ ٹی وی چینلز ان کے اپنے الیکن وہ دنیا کو ایک بلکل یہ علاق انداز میں اپنے بچوں کو دکھائیں گے تو اس میں ان کا ہی قصور اور واقعے پھر وہ دوسروں کو یہ حق نہیں رکھتے کہہنے کا کہ وہ بندہ جو ہے وہ دہشت گردہ یہ ہے کیونکہ اصل میں وہ خود ہی ہیں جو دنیا میں نفرکیں کھلا رہے ہیں یہ چیز تو کنفرم ہے اور اسرائیل کو یہ میں بلکلہ تباہ ہونا ہے فلسطین کی فتح ہوگی اور وہ جیتے گا اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز فلسطین کو جتنا ہو سکے سپورٹ کریں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا یوز کریں آج کر ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے فلسطین کو جتنا ہو سکے سپورٹ کریں آپ اٹلیس ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں نماز پڑھیں آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس مذہب کے اندر جو رسومات ہیں انہیں ادا کرنے کے بعد آپ انسانیت کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے سپیشل دعا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں اور پریس تی بیل آئیکون اس سے آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور اگر انسٹرگرام پر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو لنکس جنہوں ڈسکپشن بوکس میں ضرور جا اگر انسٹرگرام پر بھی فالو کریے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک رکھیں ہمنا بہت زیادہ حیار till then bye bye